امین علی گنڈپور صاحب کے رہاشگاہ پہ ہیں آج تو خوشی کا دن تھا مگر وارد صاحب کی وجہ سے کرکہ ہم سب پہ غم بی آئے ہوئے میں اس وقت میں اپنی صبحی سبلی پی کے تین تیس اور پارس کا شمیلت اپنا امین علی گنڈپور صاحب کو ساتھ اعلان کرنا چاہتا ہوں ہاں پر جو ایک طریقہ کار میں اختیار کی ہوئے اور یہ جو علاقار بنا رہے ہیں اداروں کو اس میں اور ان کو استعمال کر رہے ہیں تو میں ان کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں اپنی ذات کی آپ تک شتران کی گیم تو آپ سب نے دیکھی ہوگی اور کھیلی ہوگی یہ بات یاد رکھنا میں شتران کی خیلانی ہوں اگر یہ سارے جو بھورے ہیں یہ اگر کھڑے بھی ہوں چیس بورڈ کے اوپر اور بادشاہ میٹ ہو جائے تو آپ گیم جیت جاتے ہیں اور اگر یہ سارے مورے مارے جائیں اور بادشاہ میٹ نہ ہو تو آپ جیت نہیں سکتے ہیں میں بادشاہ کو میٹ کرنے والا ہوں میں سر لوں گا میں سر سے مقابلہ کروں گا اور جمہور طریقے سے کروں گا گرانا صاحب میرا آپ کو چیلنج ہے کہ آپ آئیں ہواں میں الیکشن لڑیں آپ نے پہلے اپنی زمانہ ضبط کر رہی ہے مجھ سے کیونکہ آپ نے عوامی خدمت نہیں کی ہم عوام کے ساتھ ہمارا دلی رشتہ ہے خدمت کا رشتہ ہے اس لئے عوام ہمیں پسند کرتی ہے آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اولانا صاحب اس درکے ہیں تم بھاگنا مطلب مجھے ریپورٹ مل رہی ہے کہ تم بھاگ رہے ہو یہاں سے تم عبدالخیل والا اپنے گاؤں والا حلقہ چھوڑ رہے ہو پہلی دفعہ اور تم بھاگ رہے ہیں تم یہی لڑنا میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ پہلی دا تمہیں پیٹالی دار کی لیٹ دی تھی ادھا تمہیں شرب نموی ہزار کی لیٹ دوں عوام کی تاکستہ اور اب میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ مجھے سین بیچ کے بلاوت تمہیں بہت بڑی غلطی کی ہے میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ میں تمہاری سیاسی شلوار سین میں بھی اتاروں گا تمہاری سیاسی شلوار میں سین میں اتاروں گا اس دفعہ عمران خان سین میں بھی حکومت بڑھائے گا میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں تو تکڑا ہو جا تو بھی تکڑا ہو جا تیرا باپ بہت بڑا بدماش ہے سین کا اپنے ہم کو کہتا ہے میں سین میں آؤں گا کمپین کروں گا تیرے باپ کی بندہ چیز میں دیکھ لو کہ تا بڑا بدماش ہے وہ تو تو ہے ہی کچھ نہیں تیرا تو پتہ ہی نہیں چاہ رہا کہ تو ہے کہ تو ہی کیا ہے تو یہ میں ان کو میسے ہی دے رہا ہوں یہ غلط طریقہ کاریوں نے اختیار کیا ہوا ہے آئے تک شکر ہے میرا ریکارڈ ہے اب سب ڈیخان کے لوگ کھڑے ہیں ڈیخان کا میڈیا کھڑے ہیں آئے تک میں نے وٹمیزیشن نہیں کی میرے خدا بھی لوگوں نے ووٹ دیا ہوگا سرکاری ملازمین ہوں گے سرکاری افسران ہوں گے ایک کلاس فور کا ملازم سے لے کر کوئی سرکاری ملازم افسر نہیں کہہ سکتا کہ اس بنیاد پہ کہ وہ فیس بوٹ پہ یا ووٹ پہ یا قرآن میں کسی اور بارڈی کو سپورٹ کرتا ہو بر میں نے وٹمیزیشن کی ہو اپنی عقوبت میں زور میں رکھتا ہوں کسی کو بھی اٹھائی گئے ہی پہنچ سکتا ہوں میں نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ ہمارا اور سے مقابلہ نہیں ہے ہمارا مقابلہ سیاسی ہے کس سے اپنے اپنی اپنیٹ سے تم نے جو کام شروع کیا ہوا ہے تم نے وٹمیزیشن کام شروع کیا ہوا ہے خدایی کے ساتھ تمہارے ساتھ میں کروں گا نا لوگوں کو احسوس بھی نہیں ہوگا میرے پہ تو لوگوں کو دکھ ہو رہا ہے نا کہ میرے ساتھ تمہیں زیادتی کی ہے غزاری کے پرچے کاٹ کے پرچے گردی کے پرچے کاٹ کے لیکن تمہارے ساتھ جب ہوگا تو لوگ احسوس نہیں نہیں بتا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کہیں گے ایسا کر رہے ہیں چھنا بکتو اور آنسان اولا ان سب نے بھاگ جانا ہے یہ سارے دبائی بھاگ جائیں گے لندن بھاگ جائیں گے تو رہ جائے گا تیرا کیا ہوگا کالیا بھائی مجھے موت قبول ہے ان دل اور پہ غیر تو لوگوں کی فیور قبول نہیں ہے اسے بڑی بات نہیں ہے جن میں کس کی حکومت ہے اور جام میں سے کس کی حکومت ہے کہ بی کے میں سے کس کی حکومت ہے انہوں نے انٹیلی مکومنٹس بنائی ہوئی ہیں اپنی اور یہ پرچے کاٹ رہے ہیں میرے پہ ایک ہی ایک ہی ایف آئی آر ہے دیہ خان میں دو تھانوں میں اس کے بعد وہی ایف آئی آر پنجاب میں پھر وہی ایف آئی آر سید کی ہر تھانے میں غداری میں نے گرسی غداری کی ہے میں نے ایک ٹویٹ کی ہے اسے میں نے بولا ہے باسٹرڈز پی ڈی ایم والوں کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں you are باسٹرڈز حرامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گوانڈیزی پیداوار ہوئے حرام خور بھی حرامی ہوتا ہے تم سارے حرام خور ہو اور ثبوت پڑے ہوئے ہیں پوری قوم نے دیکھے ہیں کہ تم نے حرام کھایا اس قوم کا پیسہ کھایا تم نے تم حرام خور ہو میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں میں اپنی سٹریٹ پہ قائم ہوں جس پہ انہوں نے کہا رہا کہ جی اس نے اس سے نفرت پھروائی ہے تو جس کو میں نے حرامی کہا تھا وہ پی ڈی ایم تھی اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ you are باسٹرڈز فیصل کنڈی تم بڑی بڑی باتیں سنیا کر رہے ہو مجھے کسی نے بتایا کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ امینیتہ بڑا آدمی نہیں ہے کہ میں اس سے بات کروں اور تیری کیا حیثیت ہے دو ٹکے کے آدمی اور تیرے باپ نے ایدوارڈیسے کوسل کی چیرمینی کے بعد سرکاری گاڑی نکلوائی تھی آکشن میں اس پہ اسے میں سارے دنی گزاری تو نے ساری عمر گزاری لیوڈی سپیکر بننے تک تیری حیثیت کیا ہے میرے تھا تیرہ سی آزار ووٹ دو آزار اٹھارہ میں ٹٹو تیرہ انہی زار ووٹ تھا یہ تیری عوام میں حیثیت ہے یہ ٹکانہ تیری حیثیت ہے اس کے بعد ابھی بلدیار میں تو میرے پہ لڑا ہے تو میرے بھائی کے تیرے سے ڈبل ووٹ ہے یہ ریکارڈ پڑا ہے ہم نے تو حیثیت کی بات کرتا ہے تیری حیثیت کیا ہے تیرے باپ بھی کیا حیثیت ہے تجھے عوام نے بتایا کہ تیری حیثیت کیا ہے تجھے عوام نے ووٹ دیا تھا تُو نے عوام کا پیسہ کھایا عوام کی نوکیاں پیچی اس کے بعد تیرا ڈیزار سامنے ہے انیس آزار ووٹ تجھے حیثیت کی بات سے کرتا ہے تُو ایک نان الیٹرٹ آدمی ہے تُو بیردہ کیسے ہے کیابنٹ میں جا کے تجھے شرم نہیں آتی تجھے تو بھیک میں ملی ہوئی ہے الیٹرٹ لوگوں کی ہوتی ہے کیابنٹ پارلیمنٹ لیٹرٹ لوگوں کی ہوتی ہے تمہاری طرح بھیکاری جا کے زفارشی ری بیٹھے ہو جائے تمہاری طرح دوبارہ حیثیت کی بات نہ کرنا ونہا خدای قسم تیرا وہ حال کرو تو یاد رکھے گا میں نے تیرے چیرمین بلاؤں کو بھی حیثیت یاد دلائی ہوئی ہے گریبالیسان میں میرے خلاف کپین کر رہا تھا ریزارڈ دیکھو ٹوٹل تیر سیٹر جیتا ہے پورے گریبالیسان میں کشمیر کا ریزارڈ دیکھ لو پی ڈی ایم نے جو ایک طریقہ کار بھی اختیار کیا ہوا ہے جس میں یہ گوگرس پرچے کاٹ رہے ہیں جیلی پرچے کاٹنے جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے اوپر تقریبہ نے اسو بتیر زیادہ پرچے کاٹ چکے ہیں درشیت گردی کے اور اسے پسی درشیت گردی کی ہے وہ پوری قوم نے دیکھا ہے کہ اس کو ایک طرح بلاتے ہیں کہ آپ پیشی پہ آؤ پیشی پہ نہیں آؤں گے تو آپ کو ہم گرفتار کریں کہ اسے گھر پہ حملے کر دیتے ہیں اور جب وہ پیشی پہ آتا ہے تو رہا سے پولیس کھڑی کر کے اسے اوپر ازوگیس شروع کر دیتے ہیں لڑی چار شروع کر دیتے ہیں تو میں ان کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ یہ جو وطیرہ اختیار انہوں نے کیا ہوا ہے یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جنگلہ قانون ہے یا کوئی پاکستان کا آئین کوئی ان کے مطلب ہے کہ ان کے ملازم ہیں پاکستانی کے لوگ جو ہیں یا آئین جو ہے وہ ان کی پہ مرضی سے ہے کہ یہ جو چاہیں گے اس آئین میں یہ ترمیم کر کے اور بغیر کانونی طور پہ ان کی پاس مجاریٹی ہے نہیں اور یہ آئین میں جو بھی ہیں خلاف ورسی کریں آئین طور سے ہم کچھ نہیں کہیں گے ان کو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات پہلی بات میرے پیڑوں نے غزاری کے پرچے کیے میں پوچھا چاہتا ہوں اس پوری سمجھ سے غلام رہے ہیں اور یہ بھی آج یہ سے غلام ہیں ہمارے میرے باپ اور میرے بھائی نے اس پاکستان کے لیے جنگ لڑی ہے اس سے پہلے تحریک پاکستان نے میرے خاندان ان آٹھ لوگوں میں سائن کی ہے یہ ریکارڈ ہے یہ ٹیل فیڈ سے ہوں گے جنگے ازادی میں ہمارے خاندان کے نام ہیں ہمارے عباجداد کے نام ہیں قربانی ہیں ہمارے قبرستان بھرے ہوئے ہیں کشمیر ازاد کرنے کے لیے ہمارا عباجداد کے لڑے ہیں جا کے فوج کے ساتھ کشمیر ازاد کی ہے ان بغیرتوں کے خاندانوں میں تو ایسی ایک مثال بھی نہیں ہے یہ ہمیں غدار ڈکلئر کر رہے ہیں اصل غدار و غلام یہ ہیں دشتگردی کے برچے ہمارے پہ کر رہے ہیں اس بلک پہ دشتگردی جو کر رہے ہیں ان کو تو یہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہمارے کتنے پولیس کے بارے جوان شہید ہوئے ہیں پیشلے تین مہینے میں آپ دیکھ لو صرف صرف ہمارے علاقے میں دیکھ لو ہمارے فوج کے ساتھ جوان افسران شہید ہوئے ہیں وہ دیکھ لو دشتگرد ہمیں بنا کر اور یہ ایک سیاست کر رہے ہیں اندر بیٹھ کر جو ان کی حکومت کا مقصد ہونا چاہیے وہ ٹرگیٹ ہونا چاہیے وہ تو یہ پورا کر نہیں رہے یہ تو صرف لگے ہوئے ہیں الیکشن سے بھاگنے کے لیے کے پی میں اور پنجاب میں الیکشن نہ کرا کے جو آئین کی خلاف فرض یہ کر رہے ہیں میں ان کو کھلا پیغام دے رہا ہوں کہ ہم آئین کو نہیں توڑنے دیں گے ان کو ہم آئین کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائیں گے اور اگر آئین کا تحفظ اس بلک میں کرنا غداری ہے تو ہم غدار ہیں یہ پورا پاکستان کی 22% غدار ہے اپنے آئین کا تحفظ کرے گی اگر تحفظ کرنا غداری ہے الیکشن کراؤ الیکشن سے نہ بھاگو باقی فیڈرل الیکشن ہے یہ تم کہہ رہے ہو کہ میں کٹھا کراتے ہیں بات میں کراتے ہیں یہ کراتے ہیں وہ کراتے ہیں اوہ بھئی تم بیٹھے رہو تم نے جو ایک سال میں کبڑا نکالا ہے اس بلک کے پورے کے پورے اکانومی کا مہنگائی آپ کے سامنے ہیں خارجہ پالیسی آپ کے سامنے ہیں ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں ملکہ امن عمان آپ کے سامنے ہیں انڈرسٹریز بند ہو چکی ہیں کرتے ہیں یہ کس سے اتار نہیں رہے ایمیفین سے بات نہیں کر رہا اور یہاں بیٹھ کے اگر یہ بارہ آگاستہ اپنا یہ چلاتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ چلائیں سیند حکومت بھی چلائے فلسان حکومت بھی چلائے آئین کے مطابق پنجاب اور کپی میں جو آئین یہ توڑ رہے ہیں ان کو رشن کرانا پڑے گا اپنے اتیار ہو جائیں یہ آٹیکل چھے کیلئے اتیار ہو جائیں انشاءاللہ ہماری حکومت تو آ جانی ہے آٹیکل چھے لگا کے ان کو وہی سزا ملنی ہے پھر جو آٹیکل چھے کی سزا ہے وہ سزا موت ہے اس کے لئے تیار ہو جائیں لوگ یہ میں بربلا اعلان کر رہا ہوں